السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ welcome to my youtube channel study with me pk so student today i am gonna sharing with you first year islamiyat lazmi lesson number 3 and question number 4 so آج جو ہے وہ ہم لوگ read کریں گے ہمارے lesson number جو ہماری first year کی islamiyat lazmi ہے اس کے lesson number 3 کا question number 4 and i really hope so کہ اس سے پیچھے جتنی بھی ہماری ویڈیوز کی series جات چکی ہیں وہ آپ نے ضرور ووچ کی ہوں گی اور انشاءاللہ آپ کو ان سے فائدہ بھی ہوا ہوگا تو ساتھ ساتھ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ بہت ساری ہماری یہاں پر سٹوڈنٹ جو ہیں وہ گرلز بھی ہیں اور بوائز بھی ہیں تو کوئی نہ کوئی جو ہوگا وہ جو ہے وہ اپنا آن لائن جو ہے وہ جوب سٹارٹ کرنا چاہتا ہوگا اور گرلز تو ہوتی ہی بہت شکین ہیں تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری ایک جو شاپ ہے وہ ہماری ایک شاپ ہے اور اس پر ہم آن لائن جو ہے وہ ڈرسز کی سیلنگ کرتے ہیں اور ری سیلرز جو ہیں وہ بہت زیادہ کمیشن وہاں سے لیتے ہیں اور اگر آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں جوئن کر سکتے ہیں جن جو لوگ اس چیز میں انٹرسٹ لیتے ہوں تو وہ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہماری شاپ سے اگر کوئی بھی ڈرس بائی کرنا ہو تو پلیز وہ بھی آپ بتائیے گا ہم آپ کو کونٹیک میں اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تو آپ وہاں سے جا کر جو ہے اس ایم ایس کریں اور اپنا آرڈر بک کروائیں جو سوٹ آپ باہر جو ہے وہ بائی کرتے ہیں دوسری مینز کے شاپ سے پانچ ہزار سات ہزار آٹھ ہزار سے وہ آپ ہم سے جو ہے وہ کم قیمت میں مناسب ڈیٹ پر لے سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ریٹ کرنے والے ہیں ہماری فرسٹیر کی جو اسلامیات لازمی ہے اس کے لیسن نمبر تھری کا کوسٹن نمبر فور اور کوسٹن نمبر فور جو ہے وہ افو ادر گزر کے بارے میں ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم افو ادر گزر سے کیا مراد ہے اس سے انسانی معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں رسول پاک کے افو ادر گزر کے چند واقعات تحریر کریں تو یہ جو کوسٹن ہے سٹورنٹ یہ ہے پیچ نمبر فیفٹیر تری پہ افو ادر گزر بسم اللہ الرحمن الرحیم افو ادر گزر ایک بہترین اخلاقی وصف ہے اس سے دوستوں اور عزیزوں کی محبت بڑھتی ہے اور دشمنوں کی اداوت دور ہو جاتی ہے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کی تاقید کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جن صفات کو پسندیدہ قرار دیا ہے ان میں افو ادر گزر بھی شامل ہیں چنانچہ ارشاد خداوندی ہے ارشاد خداوندی ہے والقازمین الغیز والعفین عن الناس یہ صورت اہل عمران کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے اور دبا لیتے ہیں غصہ اور ماف کرتے ہیں لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی شدید مخالفت کو دیکھ کر وادی طائف کا قصد کیا تاکہ وہاں کے رہنے والوں کو دین اسلام کی دعوت دی دعوت دے طائف کے سرداروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبی کہنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت غیر محضب اور ناشاہستہ برطاو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے بڑھ گئے اس موقع پر جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو طائف کے دونوں جانب کے بہاڑوں کو ملا دو تاکہ سرکش لوگ نست و نابوت ہو جائیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ انہیں معاف فرمایا بلکہ ان کے حق میں دعا فرمائی اے اللہ ان کو ہدایت اطا فرما فتح مکہ کے موقع پر سہن کعبہ میں قریش مکہ کا اجتماع تھا یہ وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے بناتے رہے تھے انہوں نے کتنے ہی مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو اتنی عذیتیں پہنچائی تھی کہ انہیں مکہ سے مدینہ حجرت کرنی پڑی اب یہ لوگ خوف و دہشت کے تصویر بنے ہوئے تھے خوف و دہشت کی تصویر بنے ہوئے تھے اور ڈر رہے تھے کہ نہ جانے اب ان سے کتنا شدید انتقام لیا جائے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف توجہ کی اور فرمایا اے گروہ قریش تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرنے والا ہوں انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کا برتاؤ کریں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مہربان ہیں اور مہربان بائی کے بیٹے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن شریف کی یہ آیت پڑی لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین یا سورة الیوسف کی آیت ہے کچھ الزام نہیں تم پر آج وخشے اللہ تم کو اور وہ ہے سب مہربانوں کا مہربان یہاں تک جو ہے ہمارا آج کوسٹن نمبر فورٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اور آئی ریلی ہوپس ہو کہ آپ کو جو بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتی ہوں ان سے بہت فائدہ ہوتا ہوگا اور آپ ان سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اور اچھے سے آپ کو میرے ہر کسٹن کی جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہوگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میری یوٹیوب چینل سٹیڈی ویڈ می پی کے میں نیو ہے تو پلیز سبسکرائب تو میری یوٹیوب چینل اور پریس لی بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور جو میں نے آپ سے پہلے کہا ہے پلیز اسے بھولیے کا مت اگر آپ انٹرسٹیڈ ہوئیں جتنی بھی گلز ہماری یہاں پر یوٹیوب میں موجود ہیں اگر آپ انٹرسٹیڈ ہوئیں اگر آپ کوئی بھی جو ڈرسز ہیں وہ بائی کرنا چاہتی ہیں تو میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو اپنی جو انسٹیگرام ہے اس کا میں آپ کو لنک اپلوڈ کر دوں گی تو آپ وہاں سے جا کر ووچ کر لیجئے گا اور آپ اپنی آرڈرز جو ہیں وہ بک کروا سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ